سرائمیر کے ننداؤں موڑ پر استثیت چشمہ محل پر میدانتہ ہسپیٹل لکھنو کے ساہیوگ سے مفت میڈیکل کیمپ کہ ہوا آئیوجن آزمگر جنپد کے سرائمیر قصبے کے ننداؤں موڑ کے مین روڈ پر استثیت چشمہ محل پر میدانتہ ہسپیٹل لکھنو کے ساہیوگ سے مفت میڈیکل کیمپ کا آج آئیوجن کیا گیا اس میں قریب پانچ سو لوگوں کی مفت میں ای سی جی شگر جانچ بلڈ پریشر تثہ آن نے جانچ کی گئی اس کے ساتھ لکھنو سے آئی ڈاکٹروں کی ٹیم نے میدانتہ ہسپیٹل کے پرچے پر مریضوں کو دوا اور پرامرش دیا جس میں ہردے روگ پیٹ روگ اسپائن آنکھ ہادی کی وشیش ڈاکٹروں کی ٹیم نے جانچ کی اور دوا کا وطرن کیا گیا میدانتہ ہسپیٹل کے ایڈمنیسٹریشن کا کار دیکھ رہے ابشیک مشرا ڈاکٹروں کی اسپیسلیسٹ ٹیم کے ساتھ آئے اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے کیمپ لگانے کا ادیش یہ ہے کہ کشیتر کے لوگوں کو سویدھا پرابت ہو سکے تثہ آم جنتہ کے ساتھ گریب جنتہ تک پہنچا جا سکے انہوں نے بتایا کہ اتنا ہی نہیں بڑے اور کھرچیلے آپریشن کی استیتی میں گریبوں اور سہائے لوگوں کو بھارت سرکار ستر پرتیشت تک سہائیتہ پردان کرتی ہے آج جن مریضوں نے پرچہ بنوایا ہے اگر وہ لکھنو ایک ماہ کے اندر آتے ہیں تو انہیں بینا کسی فیس کے مفت میں دیکھنے کے ساتھ انہیں سویدھائیں بھی پرابت ہو سکیں گی اس کے سمبند میں پرچے پر بھی پوری طرح لکھا ہوا ہے میدانتہ ہسپیٹل لکھنو سے آئی ڈاکٹروں کی ٹیم تتھا آن نے سٹاف کا چشمہ محل کے سنچالک اوزہر آلم نے شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا سمجھ سمجھ پر اس طرح کے نیسلک کیمپ کا آیوجن ہوتا رہے گا تاکہ کشیتر کے لوگوں کو اس کا لاب حاصل ہو سکے آپ سرامیر میں آج کیمپ لگائے ہیں میدانتہ ہسپیٹل سے آیا ہوں اور وہاں کا میں ایڈمیسٹیشن جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں اور میرے ساتھ میں میری ڈاکٹروں کی ٹیم ہے جو کی الگ الگ سپر اسپیشیلٹی کے ڈاکٹر ہیں اور الگ الگ بیماریوں کے لیے ہم سرامیر کے جو جنتا ہے جو کی کئی ایسے مری جو آنے میں اسمرت ہیں میدانتہ تک تو ان کے لیے ہم خود چل کر یہاں پر آئے ہیں اور ان کو نشل چکسہ پرابرش دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے سمبندے جتنی جانچے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں آپ کا یہاں پر لگانے کا اودیش کیا رہا ہے یا کیسے کیا سوچ کے آپ نے یہاں لگا ہے دیکھے سرامیر کیسی جگہ پر میں وہی بتا رہا ہوں لگانے کا اودیش ہمارا یہ ہے یہاں پر آنے کا کہ ایک تو وہ مریج جو آنے میں اسمرت ہیں اور دوسرے وہ مریج جو ہمارے یہاں پر ریگلر آ رہے ہیں دکھا رہے ہیں تو ایک بار سرجلی ہو گئی پھر دوسری بار انہیں بھاگ کے وہاں آنے سے بہتر ہے کہ ہم ان کے پاس آجائیں اور ان کو جو کم فالو والا ہے سارا ہم ان کو یہاں پر دیکھ لیں ایسے مریجوں کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اس میں سے اگر کچھ ایسے مریج جو نکل کے آتے ہیں جن کو کہ دنانتہ بلا کر اپچار آگے کا کرنی ہی ضرورت ہے تو ان کو ہم وہاں پر بھی پہلا بلا کے پہلی ان کا جو چکسہ پرامرش وہاں پہ بھی ہم نشوٹ دیں گے اور جانچوں میں بھی ہم ان کو چھوٹ دیں گے وہاں پر آپ کے مادھیم سے میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ کوئی مریج جو کی ایک نومیکلی ویک ہے سکشب نہیں ہے جس کے پاس زیادہ تو ایسے مریجوں کے لیے ہم مکھے مریجوں کے لیے یعنی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے جو اپنا اراج نہیں کرا سکتا ایسے مریج کو ہم جو ہے ہمارے ہم مکھے ملتی رہا کو سے مل جاتا ہے تو مہنگی سردری جو کی ایک افورڈبلن نہیں کر سکتا ہے گریبات نہیں وہ بہت ہی کب ریٹ پہ ہم سکتا رہے ہیں بیدانتہ اس کی فسائلٹی کو دے گا جہاں